میر انیس کا مزاج ماخوض از سوانہ میر انیس نیر مسعود انیس کے معمولات کے سلسلے میں یہ بیان آ چکا ہے کہ سی پہر کو ان کا مزاج شگفتہ رہتا تھا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ عموماً ان کا مزاج شگفتہ نہیں رہتا تھا ان کے نواسے رشید اپنے اس بیان میں کہ انہوں نے انیس سے غزل کہنے کی فرمائش کی تھی بتاتے ہیں اس وقت نانا صاحب کو میں نے خلاف معمول خوش مزاج پا کے عرض کی کہ آپ بھی اس طرح میں غزل کہیے یہاں بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ معمولاً انیس شگفتہ خاطر نہیں رہتے تھے شاد کا بھی کچھ یہی تاثر تھا انیس کی کم سخنی کے ذکر میں ان کا پورا فقرہ یہ ہے کہ وہ اکثر افسردہ و خاموش رہتے تھے انیس کا روپ پورے گھر پر چھایا رہتا تھا اور یہ روپ اس وقت بھی قائم تھا جب وہ چلنے پھڑنے سے معذور بستر مرک پر پڑے رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ گھر کے شفیق اور محبت کرنے والے بزرگ بھی تھے رشید کی فرمائش کے جواب میں انہوں نے مسکرا کر اور نوازے کو گلے سے لگا کے کہا بیٹا مرسیہ گوئی ہماری غزل گوئی ہے اچھا اب کی دفعہ مجلس میں تمہاری خوشی کریں گے اور غزل پڑھیں گے اسی کے بعد انہوں نے رشید کی فرمائشی طرح میں سلام کہا اور پیارے ہماری غزل سنو کہہ کر پڑھا مونس کا مرسیہ حوز میں ٹبونے کے بعد انہوں نے مونس کی لیے دل جوئی اور نیا مرسیہ کہنے میں ان کی مدد کی تھی اشہری بتاتے ہیں کہ انیس ایک زمانے میں نفیس سے ان کی دوسری والدہ کے بھڑکانے پر سخت ناراض تھے لیکن ایک مرتبہ جب ان کو ایک امدہ مرسیہ دکھایا اور بتایا گیا کہ ان نفیس کا کہا ہوا نیا مرسیہ ہے تو ان کی پدری محبت جوش میں آگئی اور انہوں نے اسی وقت نفیس کو بلوایا چنانچہ میر نفیس حاضر ہوئے اور میر صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا میر صاحب نے گلے لگایا اور ہونہار فرزند کے زور طبیعت کی داد دی حوالہ حیاتِ انیس صفحہ دوسو چھپن شاد مونس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نفیس نے ایک مجلس بہت امدہ پڑھی تو انیس محبتِ پدری سے کئی دن متردد اور ٹہلتے رہے کہ ایسا نہ ہو کوئی آرزہ آ جائے حوالہ فکرِ بلیغ صفحہ تین سو مونس زیارات کے سفر میں سخت بیمار ہو گئے تھے بڑی خراب حالت میں ہندوستان واپس آئے تو انیس ان کو دیکھ کر رونے لگے تھے حوالہ فکرِ بلیغ صفحہ دوسو پانوے بی ڑمی interview